موسیقی لب بولے تو پیار کسی سے لب کڑتا ہے کیا بہت پیار کرتا ہوں ہم بہت تڑپتا ہوں سرناچ بھائی میں لب نہیں کروں گا بھائی آپ کی قسم لب نہیں کروں گا جان دے دوں گا لب نہیں کروں گا یا مندہ تجھے کرنگی دو اور ڈھائی ویٹھی ہو ہم گنڈوں کی جنٹل مینوں سے لڑائی اور اگر ہم ہار گئے تو غریب اسی طرح ریایہ بن کر جیتے رہیں گے اور جنٹل مین لوٹ لوٹ کر چلے جائیں گے یہاں سے بہت جلد صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر میں تو ہوئی تیری میں تو ہوئی تیری جو گنیا وہ لون مینا نہیں ہمارے باپ کے اوپر کرزا تھا خیر میں اور بحث نہیں کرنا چاہتی بس اتنا کہہ رہی ہوں تمہیں تانیا کو طلاق دینی ہوگی اور اکر میں نہ تم تو تو میں یقین کر لوں گی کہ تو دشمن کی گاڑی سے حملہ آور اتریں گے نا اس میں سب سے آکے تم ہوگے میں تک گیا ہوں مجھے میری زندگی جی لنے دیں مجھے میری زندگی جی لنے دیں اگر تم نے کبھی بھی کسی سے پیار کیا تو اس پیار کے واسطے اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی انسانیت ہے تو ایک عاشق پر ظلم نہ کرو اتنا ظلیر ہو کر بھی تم میری ہر بات مانتے ہو کیا چیز ہو تم یا آپ کا فین وارڈن ڈراؤن پر ہے چلو اندر تم صرف بحری ہو یا اندھی بھی ہو تمہیں نظر نہیں آرہا میں الون ٹائم کے لئے آئے ویو جاؤ یہاں سے دفع ہو جا تینہ جی سن بات لیا گریں مون شاور سے چہرے کی رنگت خراب ہو جائے گی خیریت نیند ویسے ہی کام آتی اور جتنی آتی تھی وہ کسی نے اڑا دی میرا بھی یہی حال ہے جس کی وجہ سے نیند اڑی اس کا نام پتا وزا گتا نہیں بتاؤں گی تو میرے علاج کیسے ہوگا تم رام سے جا کے سو جاؤ مجھے میرے ہی حال پر چھوڑتا پھر موٹ بدل گیا صبح تو میں سائکو ہوں مجھے بائپولر ڈس آرڈر ہے گرگٹ دیر کر دیتا ہے میں رنگ جلدی بدلتی ہوں مجھے کرکٹ پسند نہیں ہے گرگٹ اچھا لگتا لڑکی کے ساتھ مزاق کرنا اس کو پہاڑ پہ پہنچانا ہوتا ہے جہاں سے وہ سر کے بل نیچے گرتی ہے اور تمہیں پتا نہیں ہے ایک سائکو کو تم سے محبت ہو جائے تو تمہاری زندگی عذاب کر دے گا بی کیرفول بہری میری بات کر رہے ہیں یہ نو تم بھولے بنتے ہو نا مزید کھوچن رہتے ہیں گوڈ نائٹ بہری بہری نہیں توبہ نام ہے میرا آئی نو آئی نو سوری کی پہن آیا انہر دیکھو اپنے روم میں ہی جائے اوکے کیا ہوا کیا مسئلہ سمجھ میں نہیں آرہا سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ستارے کچھ چیز سٹکے ہوئے ہیں میچی کیوں نہیں گرتے ہیں ان کو روز صبح میں لٹکاتا ہوں اور سونے سے پہلے اتار لیتا ہوں چاو آئی یہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس سکتا تمہارے گھر ہوں اور آکھر ایک ایک چیز توڑ دوں تانیا بتا تو سیکھ ہوا کیا ہے صبح گھا رہا ہوں پھر بات ہوتی ہے لیکن تانیا یار دعا کرو آج آئیں آئیں گی ضرور آئیں گی ہوئے مڑا تم لوگ ادھر کیا کر رہے نور کا انتظار کر رہا ان کا انتظار تو ہم بھی کر رہا تھا لیکن وہ نہیں آئے گا وہ اندر بڑا بیزی ہے ایسے کیسے نہیں آئے گا لالا تم بلائے گا اور ہم نہیں آئے گا آجا بولو کل کیا پوچھ رہا تھا آجا جی بولو ہم غریبے آلات خراب ہیں زندگی کیسے گزر رہی ہے کیا بتائیں ہم لوگ ایسا کیوں بولتا ہے کیونکہ ہم ناشکر ہیں لالا اسی لئے ایسی باتیں کرتا ہے اللہ پاک نے کیا نہیں دیا ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے شکر گزاری کی توفیق جسے نہ ہو وہ ایسی باتیں کرتا ہے تعلیم کی کمی ہے نا تربیت کی کمی ہم ڈگرییاں اکٹھے کرنے میں سارے زندگی گزار دیتے ہیں بڑے بڑے سکول بنا لیے کالج بنا لیے یونیورسٹیز بنا لیے لیکن ایک بھی تربیتگاہ نہیں بنائی ہم کیوں توفیق نہ ہوئی توفیق کیوں نہیں ہوئی مانگی نہیں ہم کچھ بھی مانگے وہ دیتا ہے بینا مانگے وہ دیتا ہے خوشی سے دیتا ہے توفیق مانگنی چاہیے اکثر میں سوچتا ہوں محبت دنیا داری ہے نا اپنے سوا کچھ اور نظر نہ آئے جہاں میں وہ دنیا داری ہے اور دنیا داری بیماری ہے خود کو سلجھا لیا جائے ہر معاملہ نیک نیتی سے نبھا لیا جائے اور نیت رب کے لیے خالص کر لی جائے تو زندگی عبادت بن جاتی ہے ہاں لالا مل گیا تمہیں سوال کا جواب نور بی بی زندہ آباد ہمارا پروٹوکول دیکھ ہے تم سڑو دیلیونس کلب میں حسد کرنا منا ہے کڈ شاباش شاباش زین کیسی ہو میں تو بہت خوش ہوں لیکن تمہاری آواز میں اداس ہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسی بھی بات ہے مجھ سے کہوں میں تمہاری بی بی ہوں تب یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا شام کو ملو ذرا شکل تو دیکھوں کیا ہوا ہے دل کا حال چہرے پر نہیں آنے دیتا میں خاصا فنکار ہے آپ کا شوہر اور آپ نے اپنی بی بی کو کیا سمجھ رکھا ہے خیر یہاں پہ کوئی کمپیٹیشن نہیں ہو رہا ہے میں نے تم سے کہا رہا تھا کہ داد اور کرن جی لڑتے رہیں اور یہ لڑتے رہیں گے لیکن کیا تم بھی پارٹی بنو گے نہیں دانیا سچ کہ ہوں تو تھکیا ہوں تو ہاتھی جب لڑتے ہیں تو نقصان گھاس کا ہوتا ہے خود کو یوں ڈیگریٹ کر کے میری انسلٹ نہ کرو میں نے دونوں خاندان میں میں سب سے کام اکل ہوں ایکسپیرینس بھی زیادہ نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی اسی بات نہیں کرنی جس سے میرا گھر خراب ہو تو پھر شام پہ ملو گے کوشش کرتا ہوں اوکی ٹیک کر اوہ بھائی اکل نہیں تے موجہ ہی موجہ کیوں کھپاتے ہو ہمیں اور خود بھی کھپتے جا رہے ہو تم سب نور کی پارٹی نہ بنو اور نہ مارے جاؤ گے سب کے سب اللہ والوں کا ساتھ اور ان کی باتیں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں یہ پارٹی کیا ہوتی ہے کان سے پکڑ کے نکال دی جاؤ گے لینس کلپ سے تم نکال ہوگے مجھے اتنے بڑے کب سے ہوگے ڈاکٹر ماریا نکالیں گی سب کو اور سب سے پہلے تمہیں ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے خان تمہارے نا وارنٹ نکلے والے ہیں کیوں ہم الیونس کلپ میں چرس سپلائی کرتے ہیں تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے اندر گھسے رہتے ہو یہاں تمہارا کیا کام ہے باہر گیٹ پہ چلو اے ببو گوشے اس کو کچھ مت کہو یہ یہاں کا دروغ ہے دا غروڑا تم سب ایک سے بڑھ کر ایک ہو عجوبے عجوبہ آپنا ماسٹر ہاں ہم شکل سے عجوبہ لگتا ہے نہیں نہیں شکل عجوبے والا نہیں ہے عقل عجوبے والا ہے دیکھو ماسٹر یہ ہم کو تم سب سے دور کرنا چاہتا ہے یہ کیا ہے یہ عالمی سازش ہے پھر ہم کیا کرے تھوڑا عقل کرو تھوڑا شرم کرو تھوڑا حیاء کرو باقی سب ٹھیک ہے ہاں ماسٹر کیا کہے گے ہم بے شرم تو نہیں ہیں یردہ سا گڑی وڑی وائی خودے دی سابر راکی نو یرکھو نو آخر کب تک ہمارے سروں پہ مسلط رہو گے جینے دو ہمیں ہماری اپنی زندگی اسے کھاؤ کہ جینے دے ہمیں ہماری اپنی زندگی نیچے بیدو نیچے بیدو زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو تم بھی ہو آدمی تو ہم بھی ہیں آدمی زباں بھی ہے آدمی بیان بھی ہے اس سے تم نہیں ڈرتے حرف اور معنی کے رشتہ آئے آہن سے آدمی ہے وابستہ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ اس سے تم نہیں ڈرتے انکہی سے ڈرتے جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو تم ابھی سے ڈرتے ہو پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے بے ریا کدائی کے پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو بندی یہ شب زبا بندی ہے رہ خدا بندی تم اگر یہ کیا جانو لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشان بن کر نور کی زباں بن کر ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی ازاں بن کر روشنی سے ڈرتے ہو روشنی تو تم بھی ہو روشنی تو ہم بھی ہیں روشنی سے ڈرتے ہو شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر خاک ہو گیا آخر اجدہاں میں انسان سے فرد کی نوائی ذات کی صدا آئی راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خو لپکے ایک نیا جنو لپکے آدمی چلک اٹھے آدمی ہسے دیکھو شہر پھر بسے دیکھو تم تم ابھی سے ڈرتے ہو ہاں بھی تو تم بھی ہو ہاں بھی تو ان بھی ہیں ہاں میں تمہیں بتاتی ہوں تم آفیس سے جلدی آگئے ہاں تانیہ کی طرف جا رہا ہوں کیوں بیویے ہو میری ہم یہ رشتہ جلد ختم کرنے والے ہیں تمہیں کیوں نہیں سمجھا رہی اگر آپ تھنڈے دماغ سے سوچیں تو آپ کو بھی احساس ہو کہ آپ غلط سوچ رہی ہیں جو زد کر رہی ہیں وہ سب کے لیے نقصان دے ہیں فائدہ اور نقصان کیا ہوتا ہے یہ تمہیں میں نے سکھایا ہے سیکھ کر ہی بتا رہا ہوں آپ کو مت بتاؤں کیونکہ تیفور نے جا غلطی کیا وہ اس کے سامنے آ کر ہی رہے گی آپ کے ان فکروں سے گھبرانے لگاؤں میں ہم اپنا گھر پچانے کے لیے دوسروں کے گھروں میں جو آگ لگاتے ہیں میں بھی چلا دے گی اس کو میں سمال لوں گی لیکن فلحال تم تانیا سے ملنا بند کرو جب بیٹی تڑپے گی تو باپ وہی کرے گا جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کیا ہو ازین کیوں ہو داسو ہم امی یاد آ رہی ہے آ بیٹھو مجھے بھی امی یاد آتی ماں ہسی ایسی ہے کہ اولاد کی ہر سانس میں بستی ہے مجھے جب نفسیاتی پروبلمز شروع ہوئی تو گھر میں سب سے زیادہ اپسٹ میری امی تھی لیکن میرے بھائیوں نے ان کی ایک نہیں سنی اور مجھے اٹھا کر پاگل کھانے پہنگ دیا اس دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے ہوتا تھا ہوتا ہے اور شاید ہوتا رہے گا قیامت تک انسان کو نا ہر بات کے لیے ہر وقت تیار اینا چاہے اب حمد نہیں ہے ایلیونس کلپ نے سکون دے کر اتنا عادتیں خراب کر دیا اچھے اینا اور جو وقت ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے کتنا کچھ سیکھا ہے کتنی ہمت آئی ہے میں کہوں گی کہ یہ جو ہمت ہمیں یہاں سے ملی ہے نا یہاں سے باہر جا کر اس ہمت کا صحیح استعمال کرنا ہے تمہاری ماں جب تمہیں خوش دیکھی گنا تو بہا خوش ہو جائے گی تینکیو اور آپ کی امی مجھے میری ماں کو خوش کرنا ہے میں نے بھی بہت ستایا اپنی ماں کو دکھ ہے مجھے اس بات کا لیکن کوئی نہیں دیر آئے درست آئے انسان جب چاہے کچھ ٹھیک کرنا تو کر سکتا ہے نا خوش راک رو ہی رو زندگی بہت پیاری ہے تو آج پھر گھر جلدی جا رہی ہے مجھے چھوڑکا اوور ٹائم چارج کے بغیر ایک گھنٹہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نہیں نہیں صبح تک انتظار کرنا پہ رہا ایکچلی پہلے نا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا تھا اب اتنا یاد آتی ہو کہ آنکھ نہیں لگتی کاش تم رات بھر فون پر بات کرنے والی لڑکی ہوتی ہے تم ضرورت سے زیادہ فری نہیں ہو اور ٹھیک کرنا پڑے گا تمہیں مجھ سے شادی کر لو بلکل ٹھیک ہو جاؤں ہوا ایک بات پوچھو تم سے پوچھو اگر میری زندگی میں کوئی اور ہوا تو کیا کرو گے پرانا بان ہے کچھ نہیں آؤ تو مارکٹ ملو پیسے بھی آج کل کے لڑکے شادیاں زرہ کام ہی کرتے ہیں اور میں چونکہ گھر بسانا چاہتا ہوں تو تم نہ صحیح کوئی اور صحیح کوئی اور نہ صحیح اوہ پھر تو آسان ہو گیا تمہیں سچ بتانا تیار ہے نا میں صرف تمہارا دلہ بننے کے لئے تیار ہوں گا مجھ سے محبت کرتی ہو مان جاؤ شاٹا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 سیشن کیا تم سے بات کرنے کا الگ ہی مزا ہے آپ میرے ماضی سے واقف نہیں پہلے نہیں تھی لیکن اب ہوں میں نے تمہیں جج کیا اچھا کیا آپ نے یہاں ہم سب ایک دوسرے کو جج ہی تو کرتے ہیں حالانکہ اس بڑے دن جب ایک بڑی عدالت لگے گی جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اس دن سب کو جج کیا جائے گا روزِ محشر میرا کیا انجام ہوگا ان ہاتھوں سے بڑا ظلم کیا ہے میں نے نامہِ عمال کس ہاتھ میں ہوگا انجام کی جب فکر ہو جائے تو سمجھو کہ تم ٹھیک ہونے لگے ہو سوچنے سے یا پھر سوچتے رہنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا عملی طور پر بھی کرنا پڑتا ہے بتا ہے ہمیشہ انقلاب اچھے کاموں سے آتا ہے بڑی بڑی تقریروں سے نہیں نفرت کے پرچار سے انتشار پھیلتا ہے مفامت ہی کئی مسئلوں کا حال ہے بہت خوب کہا مجھے واقعی بہت خوشی ہے تمہاری یہ باتیں سن کر سنو جاتی مازی میں جورہ سے ملتی تو I'm very proud of you ملترہ کرو موسیقی موسیقی زین مجھے تمہاری اسیسمنٹ کے رزلط دے بہت اچھا لگا واقعی دوکٹر بہرام نے کافی میندت کیا تمہارے اوپر لیکن میرہ دل نہیں کرا ٹھیک ہونے کا کیوں آپ کو چھوڑ کے جانا پڑے گا تو پلٹ کر رہا مرے سار اور ڈاکٹر صاحبہ اور ان کو بھی جو کام آپ نے مجھے کہا تھا وہ میں نے کر دیا نور سبب جی پتہ نہیں کیا لیکچرز دے رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا انقلاب آئے گا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو یہ بم سے اڑا دے گئے اینی میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ لگائی بجھائی مت کیا کرو اور نور کو میں نے کہا تھا کہ وہ اپنا تجربہ میمبرز کے ساتھ شیئر کریں میرا ٹائم ویسٹ کرنے آئندہ مطانہ اے لکہ نور بی بی کی باتوں کا تجھ پہ کوئی اثر بھی ہو رہا ہے یا سارا کوپڑی کے اوپر سے گزر جاتا ہے فول ٹاس اتنا اکل مند تھا میں کہ پاگل قرار دے دیا گیا بے وکوف بنا رہتا ہوں اسی وجہ سے کہ کوئی ہم کو پاگل نہ سمجھ لیں کوئی کام کی بات بھی ہے تمہارے پاس ام کو لگتا ہے ایلیونس کلپ سے جو لوگ نکلے گا نا وہ کوئی انقلاب لے کے آئے گا معاشرے میں اور کوئی کچھ کرے نہ کرے نور بھی بھی ضرور کچھ کر چاہے گی اسے سیاست میں آنا چاہیے تمہیں چھوٹی پہ جانا چاہیے اندر چل خان نور، ٹینہ اور تیمور علی خان نے بھاگنے کی پلاننگ کر لی ہے تو اک مہرباد نہیں کر کیا اس بار انہیں بھاگ جانے تھے آہ ہے دات سوئے آو کرن جی ہوتے ہیں فور انکل کی لڑائی کی نہ ہوسط ہے یہ دوری کرن جی اور یہ جھاگڑا دونوں ایکسپوز ہو چکے اب کیا چاہتی ہیں وہ میں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہتا ہوں اور میں میں کہاں کھڑی ہوں تمہاری زندگی میں میں تم سے محبت کرتا ہوں ہم دون ایک دوسرے کے بغیر ہے نہیں سکتا سلمان نہ کبھی مجھے ڈاد کے بزنس میں کوئی انٹریس تھا نہ ہی میں نے کبھی تمہارے الامہ کسی اور کے بارے میں سوچا ہے جی می سے منگنی کرنا ڈاد کا ایڈیا تھا اور میں جو ان دونوں تم کافی مجھ سے بدزن ہو گئے تھے بکز جو تھوڑ میر اور جی می کا فیر چل رہا ہے ہاں میں نے تمہیں جج کیا تھا سوات میں سواری نہیں تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو میرا جی چاہتا تھا کہ مجھے بھی یہ بات بتا چلے میں نے تمہیں دنگ کیا ہے میں سواری میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا لیکن وہ اس کیسے بتا ہوں تمہیں کچھ نہ بتاؤ بس ہمارا گھر بس جائے جو ملک کی خدمت کا راہ اس کی نیت پہ کبھی شک نہ کرنا کیونکہ وہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے ایک بڑے طبقے کو آج یا کل اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے میری اور خان کے اکثر یہ بحث ہوتی ہے یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ اوپر والوں نے گل کھلایا ہے یہ عام آدمی کی بت بزی ہے مجورٹی ہے اس اتھورٹی اکثریت فیصلے کرتی ہے اور جہاں اکثریت مضبوط ہوتی ہے مہا ترقی ہوتی ہے لیکن آم کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا بی بی لالا کیونکہ ہم فائدہ اٹھا کے اس کو محسوس نہیں کرنا چاہتا اور اگر محسوس کرتا ہے تو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا دیکھیں کرپشن تو ہر طبقے میں ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے ہم ساری برائی چند لوگوں پہ ڈال کے خود کو پارسا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ پارسائی کیا ہے برائی کیا ہے اور یہ بڑائی کیا ہے وہ عمل جو رب کائنات قبول کر لے وہ پارسائی ہے اور جسے رد کر دے وہ برائی ہے اور بڑائی تو اس کی ذات کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتی بلکل بلکل نور بی بی آپ کا ہر بات دل پہ کیوں لگتا ہے لالا کیونکہ دل سے کی ہوئی بات ہمیشہ دل پہ لگتا ہے آہ آو کھا او فل سفیو آج سونا نہیں نیند اڑ گی آج ہماری ہمارا تو اوڑا ہوا ہے نیند خان اٹھو تم پیرا دو یہاں کیا کر رہے ہو ہمارا چار چار اسسٹنٹ ڈیوٹی پر ہے تمہارا جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے آہ بی بی آپ کیا بول رہا تھا میں یہ بورت اللہ وہ صحیح کہہ رہی ہے کافی رات ہو گئی ہے جاؤ تم اپنا ڈیوٹی کرو یہ میں فیلم کل جمائے گا آہ چلو اٹھ 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 ایہ اللہ خیر آپ نے مجھے بلایا ہاں زیا بیٹھو زیا ایم ویری پراؤڈ تمہاری اسیسمنٹ رپورٹ سب سے اچھی آئی ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیوں میں یہاں سے چلا گیا تو وہ یہاں آ جائے گا وہ کون شیطان نا ویسے آج کل قید ہے رمضان میں بند ہو جاتا ہے نا اتنی اچھی باتیں کر رہے ہو تم اور سارے سوالوں کے جواب بھی صحیح دیئے تھے اگر جانا نہیں چاہتے زیا تو پھر سچ کیوں بولا جھوٹ جاہل اور پاگل بولتے ہیں میں نہیں میں جاؤ تینک یو جورا تمہیں کتابوں میں دلچسپی ہے نا آہاں بہت زیادہ ہوں جب سے میں نے اپنی زندگی کی کتاب کا پہلا صفحہ پڑھا ہے میں تو پاگل ہی ہو گیا ہوں ڈاکٹر پری کی بات بھول گئے اچھی بات سوچنے میں بل نہیں آتا اور نہ ہی کرنے میں اگر ہم لوگ بھی الیونز کلب نہ آتے تو ہمارا کیا بنتا ہمیں تو یہی ہی آنا تھا اور جو کچھ زندگی میں کھو چکے ہیں یہی پانا تھا پتہ ہے ساری بات نہ ماحول کی ہے اگر ہم شروع سے اپنے خاندان اور معاشرے کو دین اور انسانیت کا سبق پڑھا دیں تو سب کچھ بہترین ہو جائے گا نہیں تو بھائی تم لوگ کے وجہ سے ہم بھی بھوکے ہیں آؤ کھانا کھاتے ہیں کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے ہم آپ سے انتا ماما سنیں گے انتا ماما کیا ہے وہ جو تو ماری flashback میں تھا Oh دعے ایکشن سیکمنس انتا ماما کیا ہو رہا ہے انتا ماما میں نے تم سے کہا تھا نور کہ جب تم میمبر سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گی وہ بہت امپروف کریں گے امپروف کیا؟ ہاں نا بہت ماشاءاللہ چھلو کسی کا تو میرا فائدہ ہوا ہم بسے بڑا بدقسمت ہے جس نے تمہیں اٹھویا ہے سلمان کو جانتی ہو پہلے نہیں جانتی تھی لیکن اب کچھ کچھ بحرام سے ملنے آتا رہت ہے یہاں پر ہم دیکھا ہے میں نے مجھ سے دور ہو کر خود سے دور ہو گیا ہے وقال بحرام کے سلمان کی بہن نفسیاتی مریض ہے ہے نا میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیوں ایسے انسان کے بارے میں کوئی کیا بات کرے جس کا کوئی خصور نہیں سلمان کی بہن کو دنیا سے نفرت ملی ہے اس نفرت کو اس نے دل میں پالا پوسہ پھر دنیا میں بانڈ دیا لیکن کبھی کبھی غصہ تو آتا ہوگا نا اب نہیں آتا ہاں تو کیا سوچا ہے یہاں سے نکل کر کیا کروگے کہاں جاؤگے میں نے سوچ لیا امریکہ جا کے میند کروں گا خوب پیسہ کماؤں گا ہم ویری نائس میں تو ایک بزنس ایمپائر کھڑا کروں گا ہم بھائیوں کو وہ پیسہ واپس کما کر دکھاؤں گا جو میں نے گوایا تھا کاروبار میں کیا بات زندگی کے سارے رنگ انجوائے کروں گا رنگ و رس کی حوص اور بس مسئلہ دسترس اور بس یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نس تس سمس اور بس کیا ہے مابین سیاد و سید ایک چاہ کے خفص اور بس بس اس مصور کا ہر شاکار ساٹھ پینسٹھ برس اور بس واہ اٹھو 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 کچھ کام کرو کچھ کام کرو اس کو کیا ہوئے لگتا ہے اس کے ساٹھ پینسٹھ پورے ہو گئے ہاں تو ہم بزنس کی بات کر رہے تھے ہاں تو جب تم امریکہ جاؤ گے ایسا ہو سکتا ہے کہ ریلی تیفور کے تم تیفور کے کار گئے تھے جی میرے منع کرنے کے باوجود کیوں میری بیوی مجھ سے ملنا چاہتی تھی میں تانیا کو رخصت کر کے اس گھر میں نہیں آنے دوں گی سنانے تم نے میں نے سن لیا اور سمجھ بھی لیا لیکن جو میں چاہتا ہوں آپ کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی میرا جو فیصلہ ہے وہ میں تمہیں سنا چکی ہوں اب تم میرا وقت اور موٹ دونوں خراب کر رہے ہو انسان دنیا میں سب سے زیادہ اس چیز کو اکٹھا کرتا ہے جو دنیا میں ہی چھوڑ جاتا ہے یعنی پیسہ ہاں اور دنیاوی محبت بھی دنیا داری ضرورت ہے لیکن جب یہ ضرورت زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور حوث بن جائے تو پھر کیا کیا جائے دنیا چھوڑ دے یہ جان اس کی امانت ہے اور امانت میں خیانت رزیل کرتے ہیں اب تینہ کو سمجھاتی ہیں کہ شہرت کے پیچھے نہ بھاگو شہرت بدنامی ہے رائٹ؟ نہیں ہے کیا؟ کیسے؟ لوگ مشہور ہو کر کام نکلواتے ہیں صرف اپنے کام چھوٹے چھوٹے اور کبھی بڑے پھر کسی روز ایک سکینڈل میں بدنام ہو کر گمنام ہو جاتے ہیں نیک نیتی ہی شہرت ہے اصل جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی نیک نامی کیسے حاصل ہو؟ نیک نیتی سے اپنے بنائے ہوئے بدھ کی پوجا کرنے کی بجائے اس پاک ذات کے سامنے سر جھکا دیا جائے کائنات سر ہو جاتی ہے موسیقی 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 تمہیں بھگا کے لے جاؤں میرے سارے دوست اور برادری کے لوگ یہ ہی چاہتے ہیں وہ مجھے نہیں جانتے اس لئے الٹے مشورے دے رہے ہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ حاکم سے تنگ آ کر تم مجھے ایک دن کہو گی کہ مجھے لے جلو کمزور لڑکیاں بھاگتی ہیں یا ظالم میں نہیں مجھے ولی کی اجازت ہے تو میں باپ اور بھائی کی عزت کیوں خراب کروں جیو شیرنی ہے میری مانگنا ایسی ہونی چاہیے تھی مجھے پا کر تو تیرا کام بن گیا اب میں کیا کروں اب تانے دوگی تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا چھوڑ کر جانا آسان ہے ماسٹر جی رکنا مشکل رکنا سیکھو ماسٹر جی بھگاڑے بنوگے تو پکاڑے لگوگے اب کیا کیا کہا تم نے چلو 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 کچھ نہیں کہا پکاڑے موسیقی 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 میری یاد آبیمو اتنا فلیش بیکھنا دیکھا کر بیمار پڑ جائے گا موسیقی دیکھو جو بھی بات ہوتا ہے اس کی تیہ میں بات ہوتا ہے اور موسیقی اب کیا بات کریں گے اکوال تو کہا گیا ہے یقین تو سب نے جھوٹ پر ہی کیا سچ ہمیشہ ثابت کرنا پڑا اور ہمارے معاشرے میں تو جھوٹ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا ہے خصور بھی تو ہمارا ہے بچپن سے ہی جھوٹ کی گھٹی ہم نے بچوں کو دی ہے کیا سمجھے بلکل بچپن میں بچوں کو کہتے ہیں جو بیٹا بولو بابا گھر پہ نہیں ہے بچہ اتنا ماسوم بابا کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں ہم دوست بناتے ہیں تو ہمارے گھر والے نیگٹیویٹی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں تمہارا ہے دوست ٹھیک نہیں اس سے بات نہیں کرو ارے اس بچے کو تو ایکسپیرینس کرنے دو صحیح غلط فرق ماں باپ کا بنتا انہیں سمجھانا لیکن جب آپ بچوں میں اتنا زہر گھول دو گے اب وہ ہی بچہ جب بڑا ہو کر وہ ہی حرکتیں کرے گا پھر ہم کہتے ہیں یہ کس پہ گیا ہے آپ پہ گیا ہے آپ جیسا ہی ہے جو آپ نے سکھایا وہ وہ ہی کر رہا ہے تو پھر ہم شکایت کی اس بات کی کرتے ہیں سوچا ہے کبھی بلکل بلکل جی ہاں لالا جو ہم بچے کو سکھا رہے ہیں بچہ تو وہ ہی کر رہا ہے تو کیا سکھا رہے ہیں جھوٹ بولنا نفرت کرنا زہر اور یہ ساری چیزیں پھر کرپشن یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو جاتی نا لالا اس کو گھر بچپن میں ہم ٹھیک نہیں کرتے تو بچہ خراب ہو جاتا ہے آپ دیکھو اتنی گندی گندی حرکتیں بچے کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں میں نے اکثر دیکھا لالا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم لوگ جا رہے ہیں کھانا کھا کے ریپرز جو ہیں سڑک پہ پھینکے گھر ہے ہمارا ملک گندہ تو نہیں کر سکتے نا پر کیا کر رہے ہیں گندہ کر رہے ہیں ماں باپ کچھ نہیں کہتے گاڑی چلا رہے ہیں سیدھا آپ کا مطلب ہے کہ ہم گھر کو تو اپنا گھر سمجھتے ہیں گلی کو اپنی گلی نہیں سمجھتے ہیں کسی نے کھانا کھایا کی نا ایک زمانے میں محلے داری ہوتی تھی لوگ پوچھتے تھے حال چال پوچھتے تھے کوئی جی رہے ہیں مر رہے ہیں اب آپ بڑے بڑے گھروں میں چلے جاؤ دس ست سال رہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ساتھالے گھر میں رہتا کون ہے ہم سائے داری ختم ہو گئی سب سے پہلے ہمیں خود کو بتلیں شکایت تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا کسور ہمارا ہے ہم کیا سکھا رہے ہیں بچے کو وقت نہیں دے رہے بچہ وقت مانگنے آتا اس کے ہاتھ میں ہم نے یہ گندہ سا گیجٹ دے دی ہے لیکن بچوں کو روکیں تو وہ باغی ہو جاتے ہیں ہاہ کوئی بچہ باغی نہیں ہوتا اس کو باغی بھی ہم نے بنایا ہے لالا لگتا بارش آنے والا چلو چلو اندر چلے آ چلو اندر چل کے میں حفل جم آتا ہوں آپ آج آفیس نہیں گئی لنچ کے بعد جاؤں گی ابھی نہ میرا کسی سے بات کرنے کا موڈ ہے اور نہ کسی کو سننے کا لیکن مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اگر وہ ضروری بات تانیا کو رخصت کر کے اس گھر میں لانے کی ہے تو مجھے کسی بھی موڈ میں یہ بات نہیں سننی ہے میں تانیا سے محبت کرتا ہوں محبت ہو تم نور سبا سے بھی کرتے ہو تو کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں مجھے ملٹپل پرسنیلٹی ڈیسورڈر ہے؟ او پلیز کم آن سلمان اس نفسیاتی مریضہ کی پیچھے بھاگتے بھاگتے جب تھک گئے تو خود کو بیمار سمجھن لگے ہو اس کی سوا اور کچھ نہیں ہے بہت کچھ ہے اس کے علاوہ میں تو ایک دیوانی کی پیچھے بھاگتے بھاگتے کہیں پہنچ گیا ہوں لیکن آپ تو پیسے کی دوڑ میں پیسے کی دوڑ میں کیا؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ میک رینو موسیقی